جلس وچھائی تڑا دورویا نزدیک تو تورایا زاکری نظام دا پڑیا حسنین دی پاکم اپنے دربار چمنزور تے مقبول فرمامن سیوائے گم میں حسین دے شاہ اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو دعا مانگی کرو مریے حسین حسین کردے اٹھیویے علی علی کرندے دامن پنیاتے باراندہ ہوئے حت اسا گنے گاراندہ ہوئے زندگی اک دن دی دو دن دی دو سال دی پنج ہزار سال دی بھی ہمت زندگی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیرچ گزرے دامنگو سڑے بار میں آکا دا جلد ظہور ہوئے سڑے بار میں امام دا جلد ظہور ہوئے انہ ساریاں دو آمدی قبولیت وست بلند سلوان اچھا بھئی آخری پرسہ تسی تھوڑا تھوڑا اگاں نہیں آجند ہے یار کوشش کرو کجڑا آیا پچھو بے شک بے جاسی لیکن تو سی کوشش کرو اکی قدم کے آج ہو یار کیونکہ دامن وقت اتنی گنجایس ہی نہیں چاچھ طالب حسین لیکن صرف ترہ چار جملے مولا امام حسن دی فضیلت دے تاکہ ایک مجلس دا محول بن جاوے جتنے آباب تشریف فرماؤ چاہے طالب حسین جتنا ایک وقت ہے اس دے مناسبت دنال مولا امام حسن مجتبہ شبی ان رسالت ماب دی سرکار دیاں اکھا نانے محمد علیاں رکسار نانے محمد علے سرکار دا لبو لہجہ نانے محمد سرکار دا ترنانے محمد علی جتنے آباب اس جات تشریف فرماؤ اس تو پہلے میں دسنا چاہنا کیونکہ ربی الول دا مہینہ بھی ہے کہ نبی اندر سلطان کتنا سونے کیا بات ہے بھئی نبی اندر سلطان کتنے خوبصورت تین بارہ ربی الول نوی آکنہ کے سونے آیا تے سج گئے گلیاں بازار لیکن آج تے کی سے دس ہی نہیں سونہ کتنا سونہ ہا کیا بات ہے آو جی آو نواز میں یہ سونہ کتنا سونہ ہی اللہ دی ذات نے جتنے آباب تشریف فرماؤ حسن دے نو حصے کی تے نواز میں حسن دا ایک حصہ اللہ نے کائنات تے تقسیم کی تا رہا حسن جس اج پہاڑان دے حسن دریامان دے حسن آبشاران دے حسن حوران جنت دے حسن نبیان دے حسن جناب یوسف دے حسن یاد رکھ لئے ایک حسن دا درجہ اللہ دی ذات نے کائنات نو عطا کی تا اٹھ دے اٹھ درجہ محمد عربی نو عطا کی تے کہاں کیا بات ملازم سے میں بسم اللہ کروں اٹھ دی محبت مالک تڑے پرسا بڑھی میں بسم اللہ مالک اللہ تعالی نے عرشتے ملازگرائے بے شک کیوں مالک اٹھ ڈیوٹی اپنے دربارچ منظورت مقبول فرمائے عدیب ردان مالک عرشتہ رنگ لائے اور خوشکی سمت تسیہ جناب حسن باد چھا دائٹس سنو ذکر کر آیا جتنے اب آپ اس جات تشریف فرماؤ اے جے ڈے بارہن ربی الول نو آکر امدن نہ سونا آیا تے ساجگے گلیاں بازار اگلی جمعہ تے واقع دے پہ امدن نبیان چو سارے نل سونا نبی حضرت یوسف تو جو ہے میں کہہ جی حضرت یوسف کی میں سونا اسے کہہ جی زلیخہ نے اشکیتا جناب یوسف دنال یوسف سونا ہاتھ زلیخہ نے اشکیتا جتنے اب آپ تشریف فرماؤ تیدہ حق ادا کر دوئے میں کہتنے شرم نہیں آ رہی جہن دنال زلیخہ اشک کرے اسنو یوسف دن جہن دنال ذات توحید اشک کرے اسنو محمد عربی آ دے میں بسم اللہ کروں مالک قبول فرما گئی اسنو محمد عربی آ دے اور سرکار مولا امام حسن زحمت مکمل سرکار نانے محمد دی شبیہ ہو بہو نہ نہ محمد ایک دفعہ چاچہ طالب حسین مولا امام حسن گئے حج تھے سرکار نے تواف کی تا رکنے یا مانی تا آکے سرکار رکھ کے جتنی بندیں کعبے نہ تواف پہ کر دین حج کعبہ جھڑ کے حسن دی زیارت کرنے لگ پھین ہاں 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 تو سا جی ہو جی میں بسم اللہ کروں ہاں 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 یا اللہ مولا امام حسن دی زیارت کرنے لگ پھین جب میں غفیر کٹھا ہو گیا اے مصر چوئے کافل آئے ہوئے ہیں انہیں چکے بزرگ آئی اُس نالے لکھ لو پوچھے بھی ہیں یکرین رکنے یمانی تے بندے کیوں کٹھے ہو گئے ہیں اُنہ کیا مدینے چوئے سردار ہوئے ناجندہ حسن مجتبہ ہے اے ہاں ہاں اے کونے حسن مجتبہ ہے سارا کابلہ نار اللہ کے ٹور پہ آدھے میں اُس سردار دی زیارت تے کرنے جسنو سارے لوگ اتنی خواہشنا نویک رہن اے ٹوردہ یا بندر یا حسن ہٹیندہ یا سرکار دے چیرے تے نظر پہی اور سرکار دے چیرہ ویک ہی جا رہے ہیں ویک ہی جا رہے ہیں ویک ہی جا رہے ہیں فرزند رسول دی نظر پہی سرکار نے فرمایا بندے خدا میرے چیرے دی زیارت کر رہے ہیں خیرتے ہے اکھی ہٹایا اُس سا کیا میں سوچ دا پیاں جیدہ مصر دی اور تا ہاتھ کٹے تو کی تھے ہیں مالک ملازم حسین قبول مالک کے لنگر اپنے دربار چمنزورت میں قبول شما جیدہ مصر دی اور تا نے ہاتھ کٹے اُسا تو کی تھے ہیں اور سرکار امن پسند مولا سرکار دا لکا بھی امن پسند مولا اور اتنا امن پسند کہ جہیں ساری زندگی اپنے راوار نو چابک نہیں مارے آنے قدی مالک ڈیوٹی قبول فرماوے چاہی طالب حسین جس امام نے زندگی اچھکا دی اپنے راوار نو چابک نہیں مارے آنے مسلمانہ انہوں نو ور ہزار دیتی ہے میں حسد کے تھی پوما میں بسم اللہ کروں انہوں مسلمانہ نو دفعہ ظاہر دیتی ہیں میرے سامنے زنشیہ تشریف فرماو جب ہی گھنٹے دستر خان مولا دا چل دائی چھو خاندے بھی آنے میں حسد کے تھی پوماو چاہی طالب حسین وقت تھوڑا ہی میں دس آنے اس سرکار دا دستر خان چھو ہی گھنٹے کھلو آئی آئی بطول دے پتر دا لنگر بھی کر دے رہے تیزاراں بھی دین دے رہے میں حسد کے تھی پوماو دو سین دے پتر ایک امیر حسن ایک غریب حسین جڑا امیر آئی مسلمانہ او دے جنازہ چھتیر مارے تیجڑا غریب آئی او دا جنازہ تیرہ دے محسد کے تھی پوماو سونی آئے کر دے میں میں بسم اللہ کر رہا اور مولا امام حسن دا مزاج اور مولا امام حسین دا مزاج جدا گلیش ٹڑ دے ہیں اور تاڑی خیش ہے کہ دوزاں کیا مولا امام حسن دا تابو تھی اسم برامد کر وہ بڑے غریب جو دے رہے میں ممبر حسین دے قسم ہے حسن حسین تو بھی زیادہ غریب ہے حسن تے وہ غریب ہے جندی نو انداد آج دنیا لٹ دی رہی میں بسم اللہ کر رہا میں نوکہ رہا جی اور میں آدم مکارنی ہوں تسی بھی مکارنی نہیں اتنے لبے گئے میں بسم اللہ کر رہا دو پتر چاچہ طالب حسین ایک امیر حسن دو جا غریب حسین حدیب رضا جدا گلیش ٹڑ دے ہیں نہ دو میں بھی را حسن چھانت ٹڑ دائی حسین دھوپ تے ٹڑ دائی حسن آکیا نا حسین تو بھی چھانت ٹڑ آکیا نہیں میں دھوپ نل پیارے حسن آکیا میں چھان نل پیارے حسن آکیا میں چھان نل پیارے عزیشیہ کیون رویے جنو دھوپ نل پیار آئی او دا سونا روزہ بنے ہویا ہے تے جنو چھان نل پیارا او دی کبر تے دھوپے واہ واہ تڑی ہے تو صدقے میں بسم اللہ کراؤں دی کبر تے دو اٹھان پائیوں میں بسم اللہ کراؤں او دی کبر تے صرف دو اٹھان ہسی یادیں ہوسین غریب ہے بیشہ غریب ہے لیکن ممبر حسین دی قسم میں اس واریوی کیونکہ کرونہ دی وجہ تو پبندیاں بھی ہیں اس واریوی چھین کروڑ بندہ حسین دی دوری تے گیا چیل مل دی ہڑے سلام کرن وزتے من ممبر حسین دی قسمیں اٹھاوی سفرے حسن مولا دی شہادہ تے دروازے تے سپائی کھلوتے ہوئے میں بسم اللہ کراؤں میں بسم اللہ کراؤں جنازے تے کبر تے کوئی نہیں جامن دے حسن اتنا غریب ہے جتنے ماں تمہیں ازادہار تشریف فرماؤ اس جملے تے ہائے ضرور کرے ستاوی اور اٹھاوی سفر دی درمیانی شہبے میں قربان تیونا سرکار دا روزے جودہ دے گھار میرے آقا نے پہلا قدم رکھے جودہ سامنے خدا اس تے لانت کرے جودہ سامنے آئیے آدھی مولا توڑا روزے آنکھو تے شربت نہ افطار نہ کروان ہائے حسن دی دھا نکلے یوچہ وین کر کے آدھن سوچ کہ کرامی میری آدھیان دا سن چھوٹا ہے واہ بھائی واہ میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے میری آدھیان دے وال نہ کھلا اندر گئی ہے شربت ظاہر ملای ہے اور تاریخ علیان کیونکہ سرکار نے پہلے بھی اٹھ دفعہ زہر دے چکے ہیں ای جیڑا آخری واری ملازم سین زہر دیتا نینا ای زہرِ ہلا ہلے اے ایتھے عرب اجتیار نہیں ہوندہ شاہ میں اجتیار نہیں ہوندہ ای روم اجتیار ہوندہ ہی اس نو تیار کرنا لے انگریزن ہیرے دنال زہر تیار ہوندہ ہی جدہ شاہ میں چکا سر یہ نا روم ہے تو شاہی طبیب نو ملے آئے انہوں جا کے آدھے جو سنو زہرِ ہلا ہل دے جدہ آکے نا سنو زہرِ ہلا ہل دے اس لئے طبیب آدھے ایکی سے جانوارنو دینا نے ہائے یا سمندر جسٹنا نے جدہ ایز آکے نا ایکی سے جانوارنو دینا نے یا سمندر جسٹنا نے اس لئے بغیرات آدھے نہیں دیونا تھی انسان نوئے اس لئے طبیب دے ہاتھی چکاو ساڑا ہے پیار روک یاد ہے کوئی ایڈا مجرے میں واہ بھائی واہ تڑی ہے تو صدقے کوئی ایڈا مجرے میں جنوئے زہر دے منا چاندے ہو میں صدقے تھی پاما جتو جتو زہر گزر دی گئی اثر کر دی گئی میرا آقا انتظار مکاما میرا آقا جودہ دے گھروں بہر آئے ستا نانے دی زریتے آئے نانے دی زریتے آکے دھائے پی آئے نانا نانا میرا نبی ہیں دا سلطان نانا نانا میں تیرا حسن امیرہ نانا میں ہوں ہاں جنو موڑیاں تا جھاگے مدینے دی سہر کرویدہ ہے نانا میرا موہ چمندہ چمندہ نہیں تھکدہ نانا تیرے امتیاں میں نو ناویں دفعہ زہر چاہ دیتی ہے نانا میں کل آواں میں نو قبر دی جاہ دیس ہیں میں نو ممبر دی قسمیں حل گئی نبی دی قبر اچھو وین کر کے آ دن آ جامی اگر کوئی دفعہ ہون دے وے تھا میں نو ممبر حسین دی قسمیں نانے دی قبر تیڑے کیا دے نانا زری بھی تیری ہووے مدینے دے سردار اسی بھی یوویے کہ دفعہ کوئی نو ون دے وے نا دے نروہ بندے تیر چاہی و دے نی واہ بھائی واہ تڑی ہے تُو صدقے نانے دی مدارت اٹھئے سدھا ماں دی ذری تھی جنت لبکی جویں چھوٹے بچے ماں و دن آل لیٹ دن قبر دن آل حسن لیٹ گئے تو رو کیا دے اماں اماں او میری سقیفے دی شہید اماں او میری دکھے پاس ہے علی اماں اچھا وین کر کے دن اماں حسن و زہر مل گئی ہے اماں میں کال آوا منو کبر دی جا دے سے اماں میں نانے کلوی گیا میں نانے نویہ کیا ہے میں آواد منو کبر دی جا دے سے اچھا وین کر کے دن اماں منت کر دی یہی نانے علنا جاویں میں صدقے تھی پا ماں سیدہ ماں علی آجامی ماں دی مزارت اٹھے میرے آقا دن پہلا قدم اپنے گھر چاہے سامنے کاسم دی ماں کھلوتی ہے اچھا وین کر کے ادن مولا خیرت آئے سیدہ دے زہر مل گئی ہے جلدی کر میرا بستر بڑا زحمت مکدی پہی ہے سارا دیں تو سب مجلس سنیئے سارا دیں بطول دیں پترہ نورنے ہو آئے آخری مکانے کوشش کرے جلدی سارا دیں ہانج نہیں نہ آئی ہونو جھولی و دہاب ہوئے تجنہ طلبہ کیا لے پاسے مو کرے تو رو کہا کہ بی بی میں سارا دیں مجلس سچ رہی آتا ہاں لیکن میری ہانج نہیں آئی کوشش کرے ہو بندہ ہانج پھنے پہلا قدم گھر چاہے بستر بڑاو میری سینڈ بستر بڑاو میرا آقا بستر تے آکا درازویں اچھا وین کر کے آدن میرے جگرے چھے زہر نسیق میرے پتر کاسم جگہ میرے سینے تے لٹا پتر اندھن پیو وستے تھنڈک انج میری سینڈ کاسم نو چاہے پیو دے سینے تے لٹا ہے اچھا وین کر کے آدھے اممہ کئی گرم جہاں تے لٹا یہی میرے ممباردی کا سمیں اچھا وین کر کے آدھے نروہ پیو دے سینے ہی تے ہی آج دی رات واہ بھائی واہ تا دی ہے تو صدقے تڑپ کے اٹھے ہیں پیو دی داڑی تے خون نظر آئے اچھا وین کر کے آدھے بابا تے انہوں لوگ مار دے رہے ہیں چاچا غازی کی تھے بابا حسین کی تھے محمد حنفیہ کی تھے میں صدقے تھی پہ موچ ہم کیا دن نہ رہا انہیں سارے آوین دن جتنے مات میں ازادار تشریف فرماؤں میری سینے نصدیہ نے قاسم دیما نزیمت مک گئی اچھا وین کر کے آدھے نکاسم دیما ایک گل یاد رکھیں اٹھاوی رجبوں سی میرا حسین وطن چھڑے سی میں جا رہے ہیں اچھا وین کر کے آدھے نکاسم جتنا ہی پیارہ ہی نا سارے آنے لوگ پہلے میرا گھر دا دروازہ بند ہوئے پتر نو نال رلا کے دروازے تجاہ کے بہ جاویں تیرے مذہب چھے ماتم جائزے اچھا وین کر کے آدھے نمتہ میرا برا حسین آکھے پتر لوکائی ودیئے وہاں تڑی ہے تو صدقے میں بسم اللہ کرا سونی آئے کیتی نے اوڑ میرے آقاں نے سر مارے فروا اراؤت کروٹ تبدیل کیتی ہے میری یہاں بہنہ تحجت وستی اٹھیں حسین ونجھنا کاسم نو بھیج میری یہاں بہنہ نو بولا کے لیاوے اور کاسم ٹرے ترے قدم ٹرے تے واپس آئے اچھا وین کر کے آدھن کاسم تو گیاں نہیں پہراتے حد لا کیا دے اماں نہیں پتا ماں تو دیاں خبران کی ویدیویں دیاں میں صدقے تھی پواں پتر دی سیرچ خاک روائی نے آسکین آلٹیاں نے یتیم مالی حالت بڑھائی نے جاں ان تینوں کو جاں کھن دی ضرورت نہیں چاہ جا طالب حسین تحجت نویل ہے میرا آقا تو پھید دروازے تے آکے بہ گئے اون رومنہ شروع کی تے او دو جناب فیضہ اٹھیں کوزہ پانی دا چاہے پانی وستے میں صدقے تھی پواں دروازے تے نا نظر آئے سایا بی بی ٹر دیوئی دروازے تے آئیے اندروں کھلو گے نا بی بی نے ساڑ مارا ہے سایل ہائے فقیر تے نو نہیں پتا زہرادیاں دھیان اٹھ دھیان پھئیان ہائیں تو انہیں لازے دے باد آویں اس دروازے تو کوئی کدھی خالی نہیں گیا جتنا منگسیں تے نو اتنا مل ویسی ہون جواب کوئی نہیں آیا وات صد مار کیا دیں سایل تے نو نہیں پتا اے زہرادیاں دھیان اے حسندیاں بہنہ اے حسین دیاں بہنہ وات کوئی جواب نہیں آیا ہون جناب فیضا ننا اپنا لہجہ بدل ہے روک ورمیندن سایل اٹھ دیں یا میں غازی بھولا ہوا تیرے مذہب جمات ہم جائز غازی دانا آیا اے قاسم بھاج بھی آئے اوچہ وین کر گیا دے دادی میں منگاڑا لہنہیں پہلا قدم گھار چاہیے ہان اللہ کیا دن کاسم لال تیری یتیمالی حالت کئیں بڑھائیے آدھے دادی پھوپی زینب نو بھولا بابے نو زہار مل گئیے آوازان دے میں پھوپیاں واہ بھائی واہ تاڑی ہے تو صدقے نو کارا اللہ مان میری سین فیضا بھاج پئیے حوصلے نال جناب فیضا بھاج پئیے علی دیدی گھر تو بہر آئیے اچھوین کر گیا دیئے امہ فیضا خیرے روکے آدھے نبھیران ہر مل گئیے اچھوین کر گیا دے ماں کی دوں میرا قاضی بھلا آوازان دے میرے وسدے گھارتے لو ٹیب واہ بھائی واہ تاڑی ہے تو صدقے اللہ مان نو کارا بھائینا بھاج پئیاں بھیرا بھاج پئیے جدہ میری سین زینب پہلا قدم رکھیاں ہے اچھوین کر گیا دیئے حسن بھیرا خائر تہے روکے آدھے نبھیل زہار گئی تیڑھے ہائے ہائے تیڑھے ویرن کا بھیا تڑپ دہا بے ستار تھے اچھوین کر گیا دیئے اے پاگ ہائی کو لو نبی آدھی راکھے آپ حسین اللہ مان سونی ہائے بھگر دے ہو جتنے ماں تمہیں علاداروں بھائی کے ماں تم گریے جتنے آدھے جتنے عزاداروں ہونو حسین ہاں نلائے حسن آدھے آئے غریبی آدھے غربت وین کیوں کریں دے اچھوین کر کے آدھے تیری غربت کھا گئے تین لہانے بھج دے آئیو گھوڑے تو آ ہو سی آلیا سارا اور یانے لگ سانگ و سی ہو تڑے اکابر وہاں بھائی وانو کرا اللہ مان سونی ہائے کی تیئیں پیراؤ دی جھولی ہسن درو پروا لویاں مل گیا کفن مل گیا ہے مل گیا غصر مل گیا کفان حسین بھیرا دیلا چاہیے جنازہ چاہیے ایک پاوہ غازی چاہیے ایک حسین چاہیے ایک عبداللہ چاہیے ایک محمد حنفیہ چاہیے عدیب سجا ریواجے ایتے کوئی سید مار جاوے جدہ جنازہ گھار تو بہر آوے امتیاں دے ہاتھ چھ پھولو دے کیسے دیا تج خشبوں دیئے جدہ حسن دہ جنازہ بہر آیا میں نوم مردی کس میں کوئی تیر مرے نہا کوئی نیزہ مرے نہای بھائی تو میں پیادا آدم تو گھر گے ہاں یوں ہونہ بھائی بہو ڈٹھے ہیں نمیہ تو جوی دے وچوں کا برستہ نہ جنازہ ولدے نہیں دتھے زفا رکھائی دے روائنالی گیڑی گا لے بھائی کھولیا میاں تبا تو لدے چندہ جائے دے اینجا حالا تو سنیندے مچوں کا فانہ دیتی رچی کے اندے یارو ہاں تو تھاک پائے ہانا بینزڈ کے سنیندے بھائی تو میں پیادا اے میت ہے او پرے دے سیدھا جیندی امات نے جیندی میت تے لوگ مارے دے رہے اے میت ہے او پرے دے سیدھا جیندی امتی لوگ مارے دے رہے جیندیاں پھینہ دارتے ویدیاں لے جدہ ظالماتی رہ مارے اللہ مان میں نوکرہ جدہ میری سینے بھیرا بھی حالت نہیں تھی او چوین کر کیا رہے او میر دی بیت دا اے حالے تے غریب دی میت دا کیا تھی جیندی میت تے سترے تیر لگے او میر دی دھوپتے رہے ماتا میں سترے تک سترے تک سترے تک